دیکھو نا کتنے دن ہماری پاکستانی قوم اسی بات پر آپس میں بیس کرتی رہی مران خان دی چلوار پٹھی ہے کسی دیئے کی کریئے ہیں نا درہ کتنے دن ہماری قوم اسی بات پر آپس میں دلائل دیتی رہی کہ مران خان دی چلوار پٹھی ہے کہ میں کہتا ہوں پٹھی بھی ہو گئی یہ ہت بندہ ہے گلتی ہو جاندی ہے پٹھی پایا کی ہو گئے ویلی قوم ہے کام ہی کوئی نہیں اس قوم کو احساس ہی کوئی نہیں کہ ہم مکروز ہیں اس قوم کو احساس ہی کوئی نہیں ہم نے آئی ایم ایف کے پیسے دینے ہیں اس قوم کو احساس ہی کوئی نہیں ہزارت ہم نے ورلڈ بینک سے ادار لیا ہوا ہے سود پہ پیسے لے رکھیں ہم نے دبائی کے پیسے دینے ہیں کتر کے پیسے دینے ہیں سعودیہ کے پیسے دینے ہیں رشیہ کے پیسے دینے ہیں مریقہ کے پیسے دینے ہیں قوم کو احساس ہی کوئی کتنی دن قومیسی بات بینس کرتی نہیں بران خان دی چلوار پٹھی یہ کیسے دیئے اللہ جو بند ہوئے ایس گالتے بینس کرو کرزہ کے میں لانے ہی آرہے جو ہمارے اوپر وہ ایک ٹیگ لگ گیا مانگنے والے بیکاری یہ کیسے اتارنا ہے خود پر سے تین دن چار دن فیس بک پہ یہی چلتا رہا چلوار پٹھی یہ کہ دکھ ہوتا ہے یا دیکھ اس بات پہ سارے رال کے سار جوڑو آپس میں یہ جو ہمارے اوپر یہ پاکستانیوں پہ جو گرین پاسپورٹ پہ جو تھپا لگ گیا ہوا ہے بھکاری منگتے بیگر یہ کیسے ہوتے لے گا ہم پہ سے لیکن دکھ کی بات یہ پاکستانی ہے کونے سامنے بیٹھا ہوا اے ادھے نون لیگ علے بیٹھے نے ادھے پی ٹی آئی علے بیٹھے نے ادھے پی ٹی آئی علے بیٹھے نے ادھے ایم کیو ایم علے بیٹھے نے پاکستانی میں کدھر سے ڈونڈ کے لاؤں اگر کوئی پاکستانی ہو تو اس کو فکر ہو کہ میرے پاکستان پہ جو تھپا لگ گیا ہوا ہے بیگر فقیر بھکاری کولے آلے کشکول آلے کوئی پاکستانی بیٹھا ہو تو کوئی فکر کرے پی ٹی آئی علے بیٹھے ہیں سامنے سارے سارے پپل پارٹی علے بیٹھے ہیں سارے نون لیگ علے بیٹھے ہیں سارے ایم کیو ایم علے بیٹھے ہیں پاکستانی کون بیٹھا ہے ان میں سے اگر کوئی پاکستانی ہو تو کسی کی جان جائے نہ کسی کا دل کٹے کسی کی رات کی نیندے اڑے یار میرا پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ تھپا گیا لگ گیا مانگنے والوں کی جگہ بھکاریوں کا ملک کوئی پاکستانی بیٹھا ہو تو کوئی کسی کو ٹینشن ہو سارے تو کوئی پی ٹی آئی والا بیٹھا ہے کوئی نون لیگ والا بیٹھا ہے کوئی پپل پارٹی والا بیٹھا ہے کوئی ایم کی ایم والا بیٹھا ہے پاکستانی کون بیٹھا ایدھر کوئی پاکستان میں پاکستانی باسرہ اور پھر اس قوم کی سوچ اگو جناب شباز شریف کی شلوار کی تصویریں آگئی اور اتنے ہم بے غیرت ہو چکے ہیں اتنے ہم حادث سے گزر چکے ہیں پھر آگے حضرت جیب مریم نواز کی تصویریں میں چلی پاکستان میں پاکستانی باسرہ اور پھر اس قوم کی سوچ اگو جناب شباز شریف کی شلوار کی تصویریں آگئی اور اتنے ہم بے غیرت ہو چکے ہیں اتنے ہم حادث سے گزر چکے ہیں پھر آگے حضرت جیب مریم نواز کی تصویریں میں چلی ہم اتنے حادث سے گزرے لوگ ہیں دلائل دینے کے لیے اس کی شلوار کی تصویریں اس کی شلوار کی تصویریں اس کی شلوار کی تصویریں اتنی یہ قوم بیس ہو گئی ہے بیٹیوں کی شلواریں کی تصویریں بھی لگاتا ہے کوئی لیکن دکھ ہے پاکستانی کو ہونا یاد پاکستانی تو کوئی لبیاں نہیں لبدا اگر کوئی پاکستانی ہوتا تو کسی کی نیند اڑتی پاکستان پاک لوگوں کے رہنے کی جگہ پاکستان کا مطلب کیا اللہ الہ اللہ وہ ہمیں یہ بتا کے گئے تھے پاکستان کا مطلب کیا لیکن ہم نے لا الہ الا اللہ ہٹا کہ پتا کیا کر دیا پاکستان کا مطلب کیا مانگنے والے مانگنے والے مانگنے والے بھکاری نہیں یار اٹھو یار کم کرو خدا دا واسطہ نکلو شلواران جبار کوئی کام کرو یار پاکستان کے لئے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِیِ مانگنے والے موسیقی